نفرت اور بطلہ انسانیت کے دو دشمن یہ دو لفظ انسان کی تباہی کی تاریخ کا خلاصہ ہے آج سے پہلے انسان کی دنیا پر تین لفظوں کا اندھیرہ کبھی اتنا گہرا اور پھیلا ہوا نہیں تھا اس اندھیرے میں ساری خدائی ڈرتے ڈرتے سانس لے رہی ہے کہ کون جانے کب کون سا پاگل ساری دنیا کو تحر لے رہی ہے ہماری کبھانی اس اندھیرے میں امید کی کرن پیدا کرنے کی کوشش ہے ہماری کبھانی ہماری کبھانی ہماری کبھانی ہماری کبھانی موسیقی 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 اسے کہتو اگر وہ اپنی زندگی چاہتی ہے تو میرے سامنے نہ آئے اس لیے کہ اسے دیکھ کر تمہیں اپنے کیے ہوئے خون یاد آتے ہیں اس لیے کہ تمہیں اپنا چہرہ دکھائی دیتا ہے لیکن کب تک خال آزم ایک دن بعد یہ گل کا ذرہ ذرہ تمہارے ظلم کی گواہی دے گا تم پر ترس کھا کر تمہیں زندہ چھوڑ دیا یہ پھول ہوئی مجھ سے تم کیا زندہ چھوڑو گے کسی کو تم تو صرف جان لے نہ جانتے ہو مجھے تو اس آسنے زندہ رکھ چھوڑا ہے کہ ایک دن میرا بیٹا اسلام آئے گا اور مجھے اس چہنم سے نجات دلوائے گا خدا یا میری بدنسیبی کی آبرو رکھنا میرا بیٹا انسان ہو پر بردگار وہ کسی کا خون نہ باہر کسی ماں سے اس کا بیٹا نہ چھینے وہ کب آئے گا سلیمہ بہت جلد میرا دل کہتا ہے کہ وہ بہت جلد آئے گا اس کے دن بلانا میں اسے اپنی سوٹ چیزیں دے دوں گی ہائے اللہ ایسے اداس بیٹھے رو جیسے کہ میں مر گئی ہوں میری طبیہ ٹھیک نہیں ابھی تمہاری طبیہ ٹھیک کرتی ہوں سر دبا دوں نہیں تو پاؤں دبا دیتی ہوں نہیں تو پھر کیا کروں تمہاری طبیہ ٹھیک کرنے کے لیے مجھے آکیلہ چھوڑ ہائے اللہ ابھی کم سندھو نادہ ہو تم کیا جانو اس عمر میں کے لیے رہن سے پرشتوں کے نظر لگ جاتی ہے گلو اے گلو ہم گلو بانتا ہے یہ کون ہے دلدار خان دلدار خان اے اگر تم دلدار خان ہے تو ہم بل بل خان ہے خبرتار جو تم گلو سے بات کیا اے جادا یا نہیں آتے نہیں جادا ہم بھی بندوق لائے گا یہ بندوق ہے تو ہم بھی بندوق لائے گا بندوق آئے گولے کے آئے جانو من آب ہم تمہارے سبے کیس کریں خائلہ سبے کیس Said تلدار خان ہے اے گلو بندوق اے گلو بندوق پتنے سبے کیس ملک کیوں نہ بولو یہ میری بندوق بندوق حرہ اے گلو بندوق اے گلو بندوق پہجوار پاہ Scários پاہ же Scários یہ میری بندوق ہے موسیقی 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 تم تو دوستی کے قابل ہو چلو آتے ہم تم در دوستی یار تم باتیں بہت کرتے ہو لیکن تمہاری آواز تو لڑکی ہو جاتی ہے آواز آواز ماں پہ گئی ہے اور شکل ٹھوکیتے اور ہاتھ شاید خالہ پہ گئے کاش تم لڑکی ہوتی ہے تو کیا کرتے تو بھرے میلے سے اٹھا کر لے جاتا تمہیں آرے یار لڑکی ہوتی تو نا میں تو لڑکا ہوں تم لڑکے ہو ہاں 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 السلام والیکم والیکم سلام آرے تمہارے بھی کپڑے کھیچڑ میں لطپت ہو رہے ہیں شلوار کمیز منگوام جی نہیں گھردہ کر بدل لوں گا بیٹھو بیٹھو تم اکبر خان کے بیٹے ہو جی ہاں کیا آپ انہیں جانتے ہیں میں اکبر خان کو کیسے نہیں جانوں وہ تو میرا عزیز ہے دلدار نے مجھے سارا خصہ بتایا اگر تم وہاں وقت پر نہ پہنچتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا سنویے شربت لیجیے بیگم تم بھی کمال کرتی ہو آرے یہ تو اکبر خان کا بیٹا گلشیر ہے آ جاؤ اس سے کیا پردہ ہے او یہ تو اپنا بچہ ہے لو بیٹا شکریہ گلشیر تم ہمیں پہچانتے ہو یہ کیا پہچانے گا جب ہم نے وادیے گل چھوڑا تھا تو یہ اتنا ساتھا لیکن تھا بہت شریر یاد نہیں تمہیں عید کے دن سارا شیر خورما اس نے گرا دیا تھا اچھا چاچا اب میں ایدال چاہتا ہوں اتنی بھی کیا جلدی ہے بیٹا کھانا کھا کر جانے نہیں چچی اب گھردہ کر کپڑے بلوں گا اچھا خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ اپنے اببا سے میرا سلام کہنا ضرور لڑکا بہت شریف اور بہتر بھی اگر ہماری دلدار کی شادی اس سے ہو جائے تو کیسے باتیں کرتی ہو لیگا کیا مرے کو بڑی بات کی اگر جلال تھا تو یہ معلوم ہو گیا کہ دلدار لڑکا نہیں لڑکی ہے تو نا جانے وہ کیا ستم تھائیں کیا کر لے گا وہ آپ کو خارج گل شرکی ہوتے ہمارا کچھ نہیں بکھا سکتا لیکن میں اس کے والی کو قول دے چکا اپنا قول لیبھانے کے لیے ابھی بیٹی کو زندہ تکن کر دو بیگر قبیلے کی عورتیں بھی حدی ہوں گی تمہاری حالت پر شرمانی چاہیے تمہیں اتنے سارے آدمی اور اکبر خان کی ایک لڑکے سے پٹ کر چلے اللہ نے فیش امپر اور تمہاری بہادری ہمیں ایک موقع اور دیجئے سزا ہم گھل شیر پر قدمہ مل اگر پٹک دیں گے یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہمیں اور زیادہ زلیل نہ کرو سردار اگر اتنے ہی زیادہ غیرت مند سے تو یہ مو لے کر یہاں کیوں چلے آئی کہیں جا کر دوب مردے ہمیں آج تک تمہارے بازوں پر بڑا برو سردار لیکن اب بلکل نہیں دارے سردار Amین سردار کچی مکپ Marriage صرف یہ سکھ اس نے تلور لیا ہے کہا ہے تمہار سردار سردار اس کھینے میں ہے خوچے تم سرمت مجھوز کرنی دارتک نہیں کوئی بات ہے اس کا مجھاید میں چک کر دیتی ہو کون ہے تو تم کالو جلال کا نام نہیں سنا نہیں مگر تم نے فیروزہ کا نام ضرور سنا ہوگا اچھا تو تم ہی وہ خانہ مدوش لڑکی ہو لیکن یہاں کیوں آئی ہو تمہارے ساتھیوں نے ہمارے دیرے پر حملہ کیا لیوٹ مار کی ہے اور مجھے احوا کر کے یہاں لے آئے بڑماز کہیں گے تمہاری زبان کافی لمبی معلوم ہوتا ہے ہاں اور ہاتھ بھی بہت لمبے ہیں میں ان کا گلہ دبا دوں گی میں ان کے چکر کر دوں گی یہ دل حاضر ہے کر تو ٹھوڑے میٹر دیکھو ہماری دیکھو یہ شریف آگے تم یہاں سے اب نہیں جا سکتے جوڑے 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 موسیقی 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 کیوں رہی ہو بیٹی میں لڑ گئی بابا میں لڑ گئی مال نے میری عزت لوٹ لی سبر سے کام لو کیسے سبر سے کام لو جلال پر بلی کیوں نہیں گر گئی آج سے تو میری بیٹی ہے موسیقی 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 بلک سے وہ قافلہ آ رہا ہے جس میں اپنا گولہ بارود اور بندوقیں ہیں راستے میں کوئی داما پڑتا ہے ڈر ہے کہیں جلال حملہ نہ کر دے حملہ کرے گا تو بچ کر کہاں جائے گا بیٹھا ہتھیار پڑے بے غفا ہوتے ہیں جس کے ہاتھ میں جاتے ہیں اسی کے ہو جاتے ہیں تم اپنے آدمی لے کر جاؤ چاہ سیجا آدمیوں کے کیا ضرورت ہے میں جو ساتھ جا رہا ہوں وہاں رباب بجانا نہیں ہوگا گولی چلانی ہوگی صدار قاسم کیا وہ خبر صحیح ہے جی ہاں اکبر خان نے شہر سے بندوقوں اور گولیوں کا بہت بار زخیرہ منگوایا ہے میرا خیال ہے کہ وہ قافلہ بھی تک وادی گل کے علاقے میں داخل نہیں ہوا ہوگا تو پھر کہاں ہوگی کوئی غیبر کا آس پاس ہی قاسم اگر ہم اس قافلے کو لوٹنے میں کامیاب ہو گئے تو میں اکبر خان سے اپنے باپ کے خون کا بدلہ بڑی آسانی زلی سکوں گا موسیقی 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 ایشک تو نہ جانا مطا نہ کر دے بھائی جشمان بلے بلے ندرے رہے سے ملا دیر پر تھیر جلے جشمان بلے بلے موسیقی یا قربان دل کا لے سلام خوشباش دلم اے دلدارا یا قربان قبر بہادا کے قابلے ہو شہد کمنہ میں آگے ہو پیار کے اقرار سے شربت دیدار سے پیاس بجھا دے تنم تجھ کو وفا کی خسم پوچھ لے تنم میرے پیار سے پوچھ لے تنم میرے پیار سے زندگی ملی تیرے پیار سے زندگی ملی تیرے پیار سے زنگ چمن مرحبا لالی امن مرحبا خوشنگر مرحبا کشم سنم مرحبا کتی یار بے حساب ہے نگاہ ناظ کو جانو دل دے چکے یار دھر نواز کو کتی یار بے حساب ہے نگاہ ناظ کو جانو دل دے چکے یار دھر نواز کو تاب لم تاب لم اور نماز باراز چشم بلے بلے خشم بلے بلے تب دلے ایسے بلا تیر بھی تین چلے چشم بلے بلے چشم بلے بلے موسیقی 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 آلے آرگن کی برادری کی لوگ آ رہے ہیں انتی خاتھ اکتے واضح کا انتظام کرو رکھ سالا رکھ سالا رکھ سالا چلو اندر چلو 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 سالے بھی موسیقی موسیقی شب لاغ شب لاغ رکھ سالا کس کے کمرے میں لے جاؤ چلو بھی موسیقی لکسانا 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 موسیقی 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 کون اسلام میرا بیتا اسلام اوہ خدایہ نہیں اسلام جلال خان کے روپ میں نہیں روزتا نہیں تیرا لاک لاک شکل ہے خدایہ مجھ سے میری بیٹوی ہوئی ماں مل گئی لیکن میرا بیتا مجھ سے بچھڑ گیا اب میں تمہیں کسی قیمت پر بھی یہاں نہیں چھوڑ سکتا آؤ میرے ساتھ چلو ماں ماں کہہ کر میری ممتا کا مزاک نہ ہو رہا ماری ماں نہیں ہو سکتا تم میرے بیٹے نہیں ہو سکتے میرا بیٹا ایک خونی ڈاپو نہیں ہو سکتا یہ تم کہہ رہی ہو ماں ہاں تم نے میرے خون کو بدنام کیا برسوں سے جس بیٹے کی صورت میری آنکھوں میں بھوم رہی تھی وہ یہ نہیں ہو سکتی جس کے ہاتھ ناسموں کے خون سے رنگیں ہو سکتا وہ میرا بیٹا نہیں ہو سکتا معصوموں کے خون سے نہیں ظالموں کے خون سے کہو ماں وہ دن یاد نہیں کہ جس دن اس ظالم اکبر خان نے ہماری بستی کو ویڑانہ بنا دیا تھی سیکڑوں عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کر دیا تھی تم بھی انہی بیواؤں میں سے ایک ہو اور میں تھی انہی یتیموں میں سے ایک ہوں اب بتاؤ کہ ظالم خونی قاتل اب برخان ہے یہ تمہارا بیٹا اسلام برسوں سے جنگلوں اور بادیوں کی ہاتھ چھانتا ہوا صرف ایک ہی آردو اپنے دل میں لیے جی رہا ہے کہ ایک جن میں اس ظالم سے اپنے مرہوم باپ کی موت کا بدلانوں گا اور اپنی ماں کو اس کے قیس سے چھڑاؤں گا مگر یہ بزدل کی طرح جبکہ آپ برخان گھر پر نہیں ہے چلے جو یہاں میں کہتی ہوں چلے جو یہاں یہاں تمہیں چلا جاتا ہوں لیکن ایک دن ضرور آنگا جس دن وہ ظالمت پر خواہ اس گھر میں موجود ہو موسیقا 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 موسیقی موسیقی اپسانہ میری ماں میری بیٹی آج بھی میں بہت دیر سے آیا اب تم کیوں نہیں بولتی کیوں گلہ نہیں کرتی کہ ناغہ تم جھوٹے ہو آئے میں کسے اپنی چھاتی پر سلایا کروں گا تم تو اتنی چھوٹی ہو اب ہمیں کیسے اکیلے رہو گی خدا بندہ یہ کیا ظلم کیا تُو نے میرے ساتھ میرے گلہوں کی صدا اس ماسوم کو کیوں دی کاش مجھے موت آجاتی میں مر جاتا میں مر جاتا خان اعظم تم تو وادی گل کے ذرے ذرے کے مالک ہو اب اس مردہ جسا میں جان ڈالو جب تم ایک مردے کو زندہ نہیں کر سکتے تو اس زندہ انسان کو مارنے کا تمہیں حق کیا ہے بولو تم نے کیا حق حاصل ہے خان اعظم حکم دیجئے ہم جلال سے پڑھا دیں گے خان اعظم حق حق کی ہے تابہ کرنے سے خدا معاف کر دیتا ہے توبہ کرنے سے خدا معاف کر دیتا ہے توبہ کرنے سے خدا معاف کر دیتا ہے برا حال ہے جار مہینے تھے یوں ہی سب تک بیٹھوں میں سے میں برا حال ہے جار مہینے تھے سارے دنیا کوئی کوئی جاں گے آنکھیں میری شلیل جائے جان میری اگو اور نہ کریو تھیری یاد پڑوں میں سوتے سوتے ہتھ پڑکی ہو روتے روتے تیر نہیں اب جاگل ہوتے آ کر لے جارے برا حال ہے جار مہینے تھے جو ہوا تیری کوئی کوئی جائے شرارت ساری مہینے تھے شرارت ساری بھلیٹ میں جان کماری بندے جار کماری رہے جان کماری ہاید ملنا ہائے چھتائی اور گھر میری چل گائی جانے کب کو میری بتائی موسیقی 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 خدا اپنا فضل کرے دیئے مرہم ذکبوں پر رگاتے رہنا اور جب انہیں خوش آئے تو یہ آج پلا دینا بہت انگر ہے چی حاکم صاحب سردار ٹھیک تو ہو جائیں گے کوئی خطرے کی بات تو نہیں سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے کوشش کرنا ہے انسان کا گاہ آج کی رات ان پر بھاری ہے یہ جل جائے تو سمجھ دو اللہ نے اپنا رہم کر دیا آمین پیر صاحب جلال کو دوا کے ساتھ ساتھ دعا کی بھی ضرورت ہے دعا کی ضرورت ہے جلال خان کو گنیے گاروں کو ہی دعا کی ضرورت ہوتی ہے بیٹی کپڑا میلہ وہ تدھی دھویا جاتا ہے میں جانتا ہوں جلال خان نے تم پر ظلم کیا ہے لیکن ظلم کا بدلہ تو ہو سکتا ہے بابا لیکن جلال خان نے میرے ساتھ وہ ظلم کیا جس کا کوئی بدلہ نہیں ہے اس نے میرا میرا سب کچھ لوٹ کر مجھے ٹھوک کر مار دی بابا جتنا بڑا ظلم ہو اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے خدا نے تمہیں اس وقت بدلہ لینے کا موقع دیا ہے ایسا بدلہ لو اس دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں کرو بابا بیٹی جلال کو اس وقت تمہارے پیار کی ضرورت ہے دس مرد جو ایک بیمار کی خدمت نہیں کر سکتی وہ ایک عورت کر سکتی ہے جلال کی خدمت کرو بے ہاں بیٹی جلال اس وقت تمہاری توجہ کا مہتاج ہے جاؤ اس کے لئے دعا کرو ایک دکھے دل کی دعا لاکھ دعاوں سے پڑھ کر آئے اللہ اللہ موسیقی 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 رحمت اللہ شرم رکھنے گناہ گاروں کی رحمت اللہ رحمت اللہ کردے عطا ایک بار دور شادنانی اوہ یا رحمانی اوہ یا رحمانی تو کرم کرمائے تو مل جائے ہر مشکل ہو آسانی یا رحمانی موسیقی موسیقی یہ لرزتی راشنی امانت ہے تری یا خدا یا خدا موسیقی باپ پیلوں سے کرے پریاد شمائے زندگی اللہ اللہ موسیقی سپانی جان پر احسان تیرے شان موسیقی یا رحمانی گناہ میں تجھ سے مدل یہ میری مجال نہیں موسیقی یہ تو کیوں پر کہوں تجھ کو میرا خیال نہیں موسیقی اُٹھ جائیو اُٹھ جائیو اُٹھ رج میں خونن انسانی یا رحمانی لپ رتے مٹ جائے اٹھ جائے رس میں پھون انسانی یا رحمانی رحمتا رحمتا پردے ہتا ایک بار دور شادلانی او یا رحمانی او یا رحمانی اسلام علیکم آؤ بیٹا میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا کیوں خیریت تو ہے خیریت تو ہے لیکن میں اپنے سر کا بوش تمہارے کاندھے پر ڈالنا چاہتا ہوں میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا میں چاہتا ہوں کہ دلدار شادی ہو جائے اس کے لیے آپ کو کچھ حرصہ ٹھہر نہ ہوگا چاہتا میں ضرور ٹھہر جاتا گلشید لیکن حالات میں مجھے مجبور کر دیا ایسی کیا مجبوری ہے یہ مت پوچھا میں نہیں بتا سکوں باپ یہ ہے چچا کہ اس وقت میرے والد سے میرے تعلقات کچھ اچھے نہیں ہے یہ میں جانتا ہوں اسی لیے تمہارے والد کے بجائے یہ بات میں تم سے کر رہا ہوں لیکن میں اپنے والد کی رائے لیے بغیر کیسے ہمیں برسکتا ہوں تم ہاں کہہ دو اگر ہاں کو میرا تمند کر لوں گا جیسے آپ کی مرزی گلشید جانتی ہو میں کہاں سے آ رہا ہوں تمہارے گھر سے تمہارے اببہ سے شادی کی بات پکی کر دی بڑا تیر مار اللہ بہت سے گھر جانا ہے چھوڑو گھر تو تمہیں جانا ہی ہے لیکن تمہارے نہیں ہمارے چلو چلتے ہوں تلتی ہو اپنے میرے کلائی تو چھوڑو لو چھوڑ دیا نہیں چلتی جا نہیں چلتی ارے میرے سکھ اٹھا کر لے جاؤں ماں تمہیں اچھا اٹھا لے جا ارے 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 میرے مزا کر رہی تھی چلتے تمہیں کسے لے چلو اگر کسی کے اکمان ہو جائے غذا بھی ہو تو غذا پہلوان ہو جائے چچا جان کیا بیٹی وہ دیکھو وہ رہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چچا جان آپ کاف کیوں رہے ہیں کون کافتا ہے بیٹی ہم ایک بات پوچھے گا تمہارا سہلی کا قط بہت اوچا ہے گلکل سرو کا درخت معلوم ہوتا ہے کشمیرے لڑکی ہیں چچا جان حکمت ہے تندورس ہے سیپ کی طرح سرخ ہے سرخ جائے چچا جان ایسے موقع باروانیا ایسا چھوکا بھی جائے گا پھرک کسی پہ مربان ہو جائے گدا بھی ہو تو گدا پیلوان ہو جائے جان من ہمارا بات سنو دلدار نے ہمارے بارے میں کچھ بتایا ہوگا ہمارا نام محبت خان بندی کا حسن جان کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ محبت خان حسن جان محبت اور حسن ایک ہو گیا گیتو بیتو آیا موٹی ملا چہرہ دکھاؤ نا مجھے شرم آتی اس میں شرم آنے کا کون سا بات ہے یہاں ہمارے تمہارے سیوہ کوئی نہیں ہے دکھاؤ نا چہرہ مجھے شرم آتی ہے تو دکھاؤ تا چہرہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے شرم آتی ہے مجھے شرم آتی ہے ہم تم کو کل پھر ادھر ملے گا آج جاؤ آبا بیٹی کیا بات ہے آپ کہاں چلے گئے تھے ہمارا ایک میمان آیا تھا اس سے بات کرتا تھا آج میں بازار جا رہی ہوں تم بھیڑا کو سنبھلو کوئی بات نہیں چلی جانا نہیں کوئی بات نہیں خدا گر کسی پہ مربان ہو جائے گدا بھی ہو تو گدا پنوان ہو جائے جلال تمہیں اپی آرام کی ضرورت ہے ہر جاؤ بہت ہو چکا آرام اب بندوق ہنے کو چیز چاہتا ہے جلال خان بندوق تو اب تک اٹھاتے رہے تھوڑی سی محلت ملی ہے تو سوچو بندوق نے تمہیں کیا دیا پیر صاحب میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر اس وقت اکبر خان نے حملہ کر دیا تو کیا ہوگا حملہ کوئی بھی کرے بندوق سے کبھی پھول نہیں پرستے اکبر خان ہماری مجھولی سے فائدہ اٹھائے گا وہ ہماری لاشوں پر جشن منائے گا پیر صاحب ایسے جشن کب تک منائے جائیں گے تم لوگ کب تک خون بوتے رہو گے اور لاشیں کارتے رہو گے جلال خان کوئی ایسی صورت نکالو کہ یہ خون خرابے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے ایسی کوئی صورت نہیں ہے پیر صاحب آپ اکبر خان کو نہیں جانتے ہیں میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ اکبر خان بھی انسان ہے تم اپنے دل سے بدلے کا ذہن نکال دو میں اکبر خان کے پاس تمہاری عرب سے آمن اور صلح کا پیغام لے جاتا ہوں میری طرف سے آمن اور صلح کا پیغام کہیں اکبر خان اسے میری بھضلی نہ سنجھے آمن اور صلح کے لیے دوستی کا ہاتھ بھڑھانا بھضلی نہیں جلال خان بہادری ہے تم اجازت دو میں آج ہی بابیے گل جاتا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو جائیے اپنی یہ حسرت بھی پوری کر لیجے پیر صاحب خدا تمہیں صحت دے جلال خان انشاءاللہ میں کامیاب لوگوں گا خدا حافظ اسلام علیکم علیکم السلام خان اعظم اس بچے کے باپ کو جلال خان مار ڈالا اس لیے یہ معصوم آپ کو نظرانہ دینے آیا ہے بہن میں نے نظرانہ لینا بند کر دیا لیکن آپ کے بزرگ تو صدیوں سے نظرانہ لیتے آئے ہیں اور آپ ہر برس ہم سے یہ واضح کرتے آئے ہیں کہ آپ ہمارے جانوں کی افاظت کریں جان لینا اور جان دینا تو اس کے اختیار نہیں ہے اس بچے کو اس وقت تلوار سے زیادہ پیار کی ضرورت ہے بہن یہ روپے آپ اس کی پروریش اور تعلیم پر خلص کیجئے جزاک اللہ برخان جزاک اللہ جو میں کہنا چاہتا تھا وہ میں نے تمہاری دبان سے سن لیا یہ بچے خدا کی امانت ہے تمہارے پا خدا کے لیے کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے ان کی زندگی پر آنچ آئے اور تم خدا کے سامنے گناہ گاہ ٹھہرائی جائے لیکن تیر سا حد کیا جلال خان ہمارے بچوں کو زندہ چھوڑ دے گا کسی نے ہتے پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے بڑے سے بڑے ظالم کے ہاتھ کاف جاتے ہیں سوچو اگر اکبر خان کا دل بدل سکتا ہے تو جلال خان کا دل کیوں نہیں بدل سکتا میں جلال خان کی طرف سے امن کا پیغام لے کر آیا ہوں یہ سب آپ کی زبان کی تاثیر ہے خدا کے لیے یہ بات آپ گلشیر کو بھی سمجھائیے شاید وہ آپ کی بات مانگے گلشیر وادی گل کے لوگ ایک جلال خان کے در سے درے ہوئے سہر میں ہوئے زندگی گزار رہے ہیں انہیں اس در سے چھٹکڑا بھی نہ ہوتا ہے بیر صاحب وادی گل کے لوگ بزدل نہیں کہ جلال خان کی بندوق کے آگے آپرا سر جوہا دیں مگر جلال تو امن چاہتا ہے امن تو میں بھی چاہتا ہوں خون خرابے سے مجھے بھی نفرت ہے لیکن پیر صاحب جو سچے دل سے امن چاہتے ہیں وہ قاسد نہیں بھیجا کرتے ہیں اگر جلال سچا ہے تو وہ یہاں اگر خود مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا مگر یہ ممکن نہیں کلشیر اگر یہ ممکن نہیں تو پھر یہ بھی ممکن نہیں کہ ہم دشمنوں کے سامنے اپنا سر جبھا کر امن کی بھیق مانگیں صلح عزت کے ساتھ بہت صلح ہے بھرنا بھرنا سنجان تم ناراض کیوں ہوتا ہے بولو جلدی بولو میری قسمت ہی خراب ہے کیوں کیا ہوا جلدی بولو تم ملے بھی تو ایسے کہ تمہارے گھر میں ایک جوان بیٹی بیٹھی ہوئی ہے دیکھو اگر ہم اس کی شادی نہیں ہوتی تو ہماری شادی بھی نہیں ہو سکتا تو کیسے نہیں ہونے سکتا اوہ اوہ کیا بتاؤں اگر ہماری شادی ہو گئی تو ہم لوگ گھر میں دو گڑی بیٹھ کے بات بھی نہیں کر سکتے لوگ کیا کہیں گے اوہ بات تو بلکل ٹھیک ہے اببا کیا معلوم کہاں چلے جاتے ہیں ہم ضرور اس کا جلدی شادی کر کے بھیج دے گا تم گھبراو مت اچھا جب تک تم اس کی شادی نہیں کرو گے تو میں تمہارے گھر چل کے نہیں آؤں گی تم اس کی شادی کر لو میں کچھے تھاگے سے کھشی آؤں گی کیا بولتا ہے حسن جان خدا جب حسن دیتا ہے نظر کتائی جاتی ہے اوہ اوہ کیا بات ہے بیٹھی تم کو دلدار بلا رہی ہے دلدار بلاتا ہے ہاں ہم کو بھی اس سے کو ضرور ہی بات کرنا ہے چلو چلو السلام علیہ السلام علیہ السلام ہم فریاد نئے کرائیں ہیں خانِ آزم کیسی فریاد خانِ آزم کو داما سے آنے والے مساپنوں سے پتا چلا ہے فیروزہ جلال کی قید میں خدا جانے وہ کس حال میں جلال پر حملہ کر دیجئے خانِ آزم اور ہماری بچی کو چھڑائیے زفر خان اپنی سرد میں کوئی ڈاکو ہو یا قاتل ہمیں اس سے مطلب نہیں لیکن ہم تو آپ کی سرد میں رہتے ہیں خانِ آزم ہم تو آپ کی پناہ میں ہیں فیروزہ آبادی ایک گل کی بیٹی ہے آپ کی بیٹی ہے زفر خان ہم فیروزہ کو واپس لانے کی پوری کوشش کریں گے اس کا ہم باعدہ کر دیں گے تو کیا ہم وہ بیٹی بل بل خان سے بات کی ارے چچے جان وہ تو مان نہیں رہا تھا بڑی مشکل سے بنوایا آج شام کو باغ میں آ رہا ہے آپ کچھ جا کے بات کر لیں وہ تم مت غدرا ہم اس کو منہ لے گا ہمارا نام موبت خان ہے آج ہمیں چلوں آج آؤ بہت نے بولگر خان کیا تب ہم سے ناراض ہو گئی بیتا ہے ہمارا بات مان لو کیا تم ہم کو اولو باناتا ہے میں تھے آپ اولو نہیں باناتا ہم اولو ہم اولو کا پتھا بس ہمارا بات مان لو کیا بولے گا متے طُف بلکہ تم ہمارا بیٹی گل خانم کے ساتھ شادی کرلو چиноٹی گل خانم کے ساتھ ہم شادی کرے گا نام Хотگی بیٹا ہمیں اب باتوا لے نہیں شادی کرے گا نہیں شادی بیٹی میں تمہارے بابا بھی شادی کرنا چاہتے ہیں بل بل خان تم کہاں جا رہی ہو سیدھے کوئے داما جاؤ میں کوئے داما جاؤ اور ہمارے قاسد بند تک دریافت کرو کہ فروضہ کس حال میں ہے جاؤ سیدھے جاؤ پاپا آگے پیر صاحب میں جانتا تھا کیا جواب ملے گا آپ کو آپ نے اپنے دل کی حسرت تو پوری کر لی ام ام سلامتی محبت پیار دیکھ لیا آپ نے ان لفظوں کی حقیقت کیا ہے آگ سے پانی مانگنے گئے تھے پیر صاحب بندوق سے گولیاں برستی ہیں پھول ہیں اب دیکھئے آپ کے میں کیا جواب دیتا ہوں بابا اب کیا ہوگا میں بھی یہی سوچ رہا ہوں باید 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 باب 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 موسیقی ماشاءاللہ ماشاءاللہ صاحب آپ کا نام خوبنا تھا مجھے فیروزہ سے ملنا ہے بڑا سروری کام ہے جلدی سے ملا دیجئے کیونکہ میرے دوست گلشیر کی شادی ہو رہی ہے گلشیر کی شادی ہو رہی ہے کس سے آپ کو نہیں پتا سکندر خان کی بیٹی دلدار خانوں سے سکندر خان کی بیٹی دلدار خان یا سکندر خان کا بیٹا دلدار خان میری صاحب بہت دنوں تک علم بنتا رہا کب ہے یہ شادی لے جاؤ اسے ہاری دولا ملو لگ جو نہیں موسیقی 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 رنگی ہینا اللہ اللہ جانتا تیرا رشت بہار چال تیرے سبحان اللہ نیندوں میں خیالوں میں وہ شرم نے لباہی میری سامنا اپنے ہی خوابوں کا ہے سامنا شرم نے لباہی میری سامنا سب کے نگاہوں کا ہے سامنا اپنے ہی خوابوں کا ہے سامنا چھرے بار بار چھرے بار بار چار سبر گیا چار دنی کھڑ گیا چار سبر گیا میری در سات کھلے نو باہار جانے لالا زار جس میں نہ آئے ہوئے گا جس میں نہ آئے ہوئے گا دل بڑھا دل بڑھا جم خد لو جے اللہ کس جرا اللہ اللہ جانتا تیرا رشت بہار جانے تیرے سبحان اللہ گورتاج پرشم کی دم کی ملک پلک تک دوم مکنا سہرا ناگر سب ہا چم چما چم دھوم سار جلا جنور تر سرور آسمان کا جن کا دل دستان تیری مہمان سلامت باد سلامت کیا مہتر کو جب ہم چاہتے ہیں کہ شادی کا گھر شادی کا گھر ہی رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ شادی کا گھر ہی رہے ہیں لیکن دلدار خانم کی شادی اسے کے ساتھ ہوگی جس کے ساتھ تم نے وعدہ کیا تھا میں نے اپنے مرہوم دوست آدم خا کے بیٹے اصلم سے شادی تحقیق جلال خان سے نہیں اسے کندل ہا ایک پتھان کا وعدہ ہر حال میں وعدہ ہوتا ہے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم ایک پتھان ہو کر وعدہ خلافی کرو گے میں اپنی دلہن لینے جا رہا ہوں آدم جلال خانم چلال خانم canción آزب رہا ہوں موسیقی آزب رہا ہوں سکندر خان یہ نہ بھولو کہ تم نے میری عصد کلچھے کے ہاتھوں نہیں لاکھ کر لیکن جب تک جلال زندہ ہے یہ نہیں ہو سکتا سکتا گل شہر جلال نے سکندر خان کو گولی مار دی اور تمہاری ہونوارے دولان کو اٹھا کر لے گیا جلال سرداد اکبر خان اور گل شہر آپ چینٹے نہیں بیٹھیں گے اکبر خان اور گل شہر کب آخری وقتہ پہنچا ہے مگر سرداد وادی گل کے تمام لوگ ان کے ساتھ ہوں گے اسی لئے تو ہم نے کوہی داما کے اس قلعے میں پناہ لی ہے قاسم خان تم باب المشرت کی رکھ والی کرو وادی شاہ تم اپنے آدمیوں کو لے کر درے سنبل کی طرف جاؤ مجھے یقین ہے کہ گل شہر وہاں سے آنے کی کوشش کرے گا بہت خوب بابا شاہ ساغ در خان تم سنگ خارا کی طرف جاؤ بہت اچھا ہم اپنی ہر سرحد کو لوہے کی دیوار بنا دے جائیں جلال نے کوہی داما کے پرانے قلعے میں پناہ لئے ہم چند آگے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اگر ادبر خان ہمارا ساتھ نہ دے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے اکبر خان اکبر خان معلوم ہوتا ہے تمہاری رگوں میں خون نہیں پانی ہے مگر گل شہر جلال کی طاقت ہم سے کئی گناہ زیادہ ہے جو لوگ ظلم کو تاتہ سمجھتے ہیں وہ کبھی ظالم سے ٹکر نہیں لے سکتے اگر تم لوگ میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو نہ سہی میں اکیلا جلال سے ٹکر آ جاؤں گا میں دلدار کو جلال کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا یہ میری عزت کا سوال ہے گل شہر یہ صرف تمہاری عزت کا سوال نہیں جلال نے ہم سب کی عزت کو نلکا رہا ہے ہم سب ایک گھر جو ہائی بھران میں اپنے بیٹی آپ سے رہی اس طرف میری بیٹی نہیں آپ کی بہو بھی ہیں آپ بولتے تھا نہیں خاموش کیا ہے جلال فن نے ہمارے دل کے ٹکر کر دی ہم نے اسے اپنے گناہوں کی سزا سمجھ کر کچھ نہ کہا اس نے فروزہ کو قید کر دیا ہمارے قاسد کو گرفتار کر لیا پھر بھی ہم نے کچھ نہ کہا آج آج اس کی یہ ہمت ہو گئی کہ وہ ہماری سردوں میں آ کر ہماری بہو بیٹیوں کو اٹھانے لگا اسے گہرے سمندر کی خاموشی سے دھوکہ ہوا ہمارے امن اور محبت کے جذبے کو اس نے ہماری پلدلی سمجھا وہ سمجھتا ہے ہمارے بازوں کی قوت ختم ہو گئی ہماری غیرت مر گئی ہم پھر ہتیار اٹھائیں گے تاکہ ہماری بہو بیٹیوں کی عزت پر آج نہ آئے افضل خان حملے کی تیاری کرو ہاں جاں جاں ہماری بہو بے موسیقی 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 اکبر خان جلال خان تم دونوں کو خدا رسول کا واسطہ اب یہ خون ریزی ہمیشہ کے لیے بن کر دو ہمیشہ کے لیے ہم باتاں کرتے ہیں پیر صاحب پیر صاحب پیر صاحب پیر صاحب موسیقی موسیقی موسیقی